اب اس کا ہم صورت آل عمران اس کے بنیادی مزامین اور اہم نقاض دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی مزامین اور اہم نقاض کیا ہیں صورت آل عمران کا مرکزی مضمون وہ کیا ہے صورت آل عمران کا مرکزی مضمون وہ اہل کتاب کی گلتیوں کا پڑتا چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے صورت آل عمران کا مرکزی مضمون کہ جو اہل کتاب ہے ان کی گلتیاں جو ہیں ان کا پڑتا چاک کرنا ہے پڑتا چاک کرنا اور مسلمان جو ہیں علیہ السلام جو ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا احساس دلانا ہے صورت آل عمران میں دنیا کی تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تمام بکھریو جماعتوں اور گروہوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے پرچنگ چلے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت کہاں پر پوری ہو سکتی ہے کہ اتحاد جو ہے وہ اگر پوری انسانیت کا کرانا تو کس چیز پر ہو سکتا ہے صرف اور صرف اسلام کے اوپر صورت آل عمران کا خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے صورت آل عمران کا خطاب کن لوگوں کی طرف ہے کن گروہوں کی طرف ہے یہ شورٹ پیسن آ گیا تو یہ دو گروہوں کی طرف ہے کون کون سے جی ایک اہل کتاب یعنی کہ جن کے اوپر خطابیں آئیں یہودی اور مسیحی یعنی کہ ایسائیوں کی طرف دوسرا دوسرے وہ لوگ جو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فارل ایمان لائے کہ ایک تو اہل کتاب کی طرف ہے اور دوسرا ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں پہلے گروہ کو اسی طرح پر مزید تبلیغ کی گئی ہے کہ پہلا ترز کے لوگ یعنی کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ تبلیغ کی گئی ہے قرآن جید کے سورت آل عمران کے اندر کہ جس طرح جو ہے وہ پہلے گروہ کو اسی طرح پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورت البقرہ میں شروع کیا گیا تھا کہ اس کی جو تبلیغ وہ سرد البقرہ کے سلسلے سے ہی آگے گڑھائی دی ہے ان کی اعتقادی گمراہیوں یعنی کہ جو ان کے قائد ہیں ان کے اندر جو گمراہی ہیں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں کہ پہلے گروہ یعنی کہ اہلِ قطاع کو کس طرح کی گئی ہے اور دوسرا جی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کیا ہے یعنی کہ اہلِ ایمان ان کو کس طرح نصیحت کی گئی ہے ان سے کس طرح خطاب کیا گیا ہے دوسرا گروہ جسے اب بہتر امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا جمدار بنایا جا چکا ہے اس گروہ کو مزید حضائیات دی گئی ہیں انہیں پچھلی امتوں کی مذہبی اور اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ کھینٹ کر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اہلِ ایمان ہیں ان کو کس طرح تنبیہ کی گئی ہے پچھلی قوموں کا کہ زوال اور ان کے عبرتناک جو ہے وہ کاموں عبرتناک چیزیں ان کے ساتھ جو ان کا نقشہ کھینٹ کر ان جیسی دوش اختیار مت کریں انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اہلِ کتاب اور منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کریں اب یہاں پہ آگئے یہ صورتِ علی مران کے مضامین کو درد زیل نقاد کی صورت میں بیان کر جاتا ہے تو یہ آگئے ہمارے پاس صورتِ علی مران کے مضامین کیا ہیں اہلِ کتاب یعنی کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے غلط قائد کی اصلاح کی گئی ہے یہاں پہ اہلِ کتاب سے مراد کیا ہے یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے مطلق اہم ہدایات دی گئی ہیں سود کی حرمت کا واضح اعلان کیا گیا ہے اہلِ کتاب کے قبلہ اول سے مطلق نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کی فضیلت اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے امدِ مسلمہ کو بہترین امد قرار دیا گیا ہے کس امد کو بہترین قرار دیا گیا ہے امدِ مسلمہ کو امدِ مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت کی اہمیت سے اگاہ کیا گیا ہے جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت لوگوں اور نیکی کا حکم دینے اور عبدی سے روکنے کی تلقین امت مسلمہ کو کس چیز کی تلقین کی گئی ہے قضوہ بدر کا مختصر اور قضوہ اہد کا مفصل ذکرہ دو حدیثوں دو جنگوں کا ہے بخل پر وعید اور صبر کی تلقین موسر انداز میں کی گئی ہے کس چیز کی وعید سنائی گئی ہے جی بخل کی کافروں سے مرعوب نہ ہونے جہاد اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم صورت آل عمران کے اختتام پر فلاح و کامیابی کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں تو ہمارے پاس یہ آگے جی اس کے تمام کے تمام مضامین کہ صورت آل عمران کے اندر کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علمی اور عملی نقاط کیا ہیں تو صورت آل عمران کے بعد جو ہمیں چند علمی اور عملی نقاط ملتے ہیں ان میں ہے تھی دنیاوی زیب و زینت اور مال و سباب آرزی اور فانی ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے دائمی زندگی کونسی ہے آخرت کی دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے آرزی اور فانی ہونے والی سبر کرنا سچائی کی راہ تیار کرنا فرما برداروں کا رویہ اپنانا اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنا اور تحجد کے وقت استقفار کرنا جنت والوں کی نشانیاں ہیں جنت والوں کی نشانیاں جو ہے وہ صورت آل عمران میں کونسی بیان ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے جی جنت کی نشانیوں کا بیان حق کی مخالفت میں ہٹ درمی کا رویہ انسان کے لئے ہدایس محرومی کا سبب بنتا ہے ہدایس محرومی کا سبب کونسی چیز بنتی ہے ہٹ درمی مخالفت اور انسان کا رویہ تو یہ آگے جی ہدایس محرومی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ آگیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول حصول کے لیے نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کس طرح ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کس طرح ممکن ہے نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے صبح و شام کسر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے صبح و شام دین کی دعوت کا ایک حصول یہ ہے کہ ان عموم پر بات کی جائے جن پر سننے والوں کا اتفاق ہو یعنی کہ آپ دین کی دعوت جو ہے وہ ان چیزوں پر دینا شروع کریں جن کے اوپر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہو آگے ہے جی کسی شخصیت سے محبت اور تعلق کی اصل دلیل اس کی پیروی کرنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں ہمیں کسی شخص سے محبت ہے تو اس کی عملی دلیل کیا ہے کہ آپ اس کی پیروی جو ہے وہ کر کے دکھائیں کسی برے شخص میں بھی کوئی اچھی بات اور کسی برے گروہ میں بھی کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے عدل کا تقادہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کا اطراف کیا گئے اچھی چیز کا اطراف کرنا تمام انبیاء علیہ السلام دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال آگیا تمام انبیاء علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرنے کے لئے آئے تو ہمارے پاس اس کا جواب آیا کہ تمام انبیاء کرام دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے آئے اگلا ہے ہمارے پاس کوائنٹ کہ جو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اللہ کا اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گناہوں سے بچتے رہیں ایسی زندگی گزاریں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں خوشحالی اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا غصہ پی جانا لوگوں کے قصور ماف کر دینا دوسروں کے ساتھ احسان احسان کا معاملہ کرنا گناہوں پر طوبہ کر لینا ہر طرح میں اختیار نہ کرنا ایمان والوں کا شیوہ ہے تو ایمان والوں کا شیوہ کیا ہے ہمارے پاس کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خوشحالی اور تنگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کے قصور گرہ ماف کر دیتے ہیں غم اور مسائب کی ایک اہم حدمت یہ ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو کہ اہم حکمت عملی جو ہے وہ غمر مسائب کی بارے میں ایمان والوں کی کیا ہے ایک گلتی سے دوسری گلتی جنب لیتی ہے گناہ کا ارتقاب ہونے پر طوبہ کرنے نہیں چاہیے کہ آپ گناہ کے اوپر جو ہے وہ طوبہ کریں ہر زندہ شاہ ایک دن کو ایک دن موت آنی ہے دنیا کی آرزی زندگی اور دوکھے کا سمان ہے کامیہ وہ ہے جو جہنن کی آگ سے جو جہنن کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا کہ کامیہ بھی شخص کون سا ہے اکل مند وہ ہیں جو ہر حال میں لدالہ کو یاد رکھتے ہیں کائنات پر گروہ فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تقلیق بھی بیکار نہیں ہیں اہل ایمان صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ویسر حدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستا رہنا چاہیے صبر بستا رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب شدرتی رہنا چاہیے ان باتوں کو اختیار کریں گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا نصیحت جو ہے وہ کی گئی ہے تو ہمارے پاس یہاں تک جو ہے وہ اس کا مکمل جو ہے وہ تعارف آ گیا اب اس کی اندر ہم نے دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے جی اس کا تعارف لکھیں اس کی خصوصیات کیا ہیں مباحلہ کا باقیہ جو ہے وہ بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ آیتیں مباحلہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں لکھیں اس کے بعد جی گزوہ اہد کا پس منظر یا گزوہ اہد کے اوپر ایک محسل نوٹ لکھیں یہ بھی ہم نے مکمل ریٹیل سے اس کے پوائنٹ بنا آگے کیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ صورت علی عمران کے مضامین اور اہم نقاط کون سے ہیں تو ان کو بھی ہم نے دیکھا یہاں تھا کہ اس کے اہم نقاط اور مضامین آگے اس کے بعد اس کے علمی اور عملی پوائنٹ آگے اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو بتا سکتے ہیں ہم سیکھنے کے جو ہے وہ طالب ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے آپ کمینٹر میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند رہا ہو تو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر انفرمیشن سے آپ آگا ہو سکیں